بہت بڑے حملے کی تیاری میں ہے پاکستان کیا کشمیر کے بعد پاکستان کے نشانے پر ہے پنجاب کیا دشہرہ اور دیپا ولی کے بیچ میں پنجاب میں آتنکی حملے کی سازش ہو رہی ہے پاکستانی آتنکی کیا سازش میں لگے ہوئے ہیں کیا گولڈن ٹیمپل بھی آتنکیوں کے ٹارگٹ پر ہے کیا آج انڈیا نیوز پنجاب میں پاکستانی سازش کا بڑا خلاصہ کر رہا ہے درطارپور کوریڈور کے خلاف پاکستان کی بڑی سازش کشمیر کے بعد پنجاب پر پاکستان کی آتنکی نظر پنجاب میں پاکستانی نیٹورک کا بھنڈا پھوڑ انڈیا نیوز پر دیکھئے پاکستانی جاسوس کا قبول نام پنجاب کے خلاف پاکستان کی سازش کے پانچ ثبوت دیکھ کرتارپور کوریڈور کے خلاف سازش کا پردہ پاش ہو رہا ہے پاکستان کے لئے جاسوسی کرنے والے کا قبول نامہ بھی ہم دکھانے والے ہیں اس کے علاوہ آتنکی سنگتن جیش محمد نے پنجاب کو تہلانے کی دھنکی بھری چٹھی بھیجی ہے جس کی ہٹلسٹ میں نشانے پر سونڈ مندل جیش کی دھنکی والی چٹھی اور پاکستان کی سازش کے خلاصے کے بعد پنجاب کے کئی شہر الٹ موٹ پر دیں سب سے کہلے بھارت کے خلاف پاکستان کی جاسوسی کا بھنڈا پھوڑ کر دیں 18 ستمبر کو ملٹری انٹیلیجنس کے ہفتے چڑھا گرداسپور کے تیبڑی گاؤں کا رہنے والا ویپن سنگ انٹیلیجنس کو اس کے موبائل پون میں کرتارپور کوریڈور کی تصویریں اور آرمی کینٹ کے ویڈیو ملے اس کے علاوہ پتا چلا کہ اس نے پاکستان کے نمبر پر انٹرنیٹ کالنگ بھی کی تھی ملٹری انٹیلیجنس کی پوچھتاچ میں پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے والے ویپن سنگ نے کئی کھولا سکیے پاکستانی جاسوس کا پہلا قبول نامہ پیشاور کے کسی شخص کے لیے جاسوسی کی پاکستانی جاسوس کا دوسرا قبول نامہ آرمی کینٹ اور کرتارپور کوریڈور کی لوکیشن بھیجی سناپ نے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے والے ویپن سنگ سے پاکستان کے پیشاور میں رہنے والے ایک شخص نے آرمی کینٹ اور کرتارپور کوریڈور کی لوکیشن مانگوائی کام کے بدلے میں پیمنٹ دینے کے لیے پاکستانی ایجنٹ نے اسے الگ الگ لوکیشن پر بلائے پاکستانی جاسوس کا دیسرا قبول نامہ دس لاکھ کی ڈیل پہلی کشت میں دس ہزار روپے پاکستانی جاسوس کا چوتھا قبول نامہ تینہ نگر میں دیئے پچاس ہزار روپے دراصل پاکستان کے گردوارہ کرتارپور صاحب اور بھارت کے گرداسپور میں دیرہ بابا نانک صاحب کے بیچ کرتارپور گلیارہ بنایا جا رہا ہے جو گرنانک دیو جی کی پانچ سو پچاسوی جینتی سے پہلے نو نومبر کو سکھوں کے لیے کھول دیا جائے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھا کوئی شخص بھارت میں بن رہے اس گلیارے کی جاسوسی کیوں کروا رہا ہے کشمیر میں سختی کے بعد پاکستانی آتنکیوں کے ناپاک پاؤں ہندوستان کی زمین پر نہیں پڑ رہے مطلب پاکستانی آتنکیوں کے بھارت میں گھسپیٹ کے سارے راستے موڈی سرکار نے سیل کر دیئے جس کے بعد پاکستان پنجاب کو سوفٹ ٹارگٹ بنا رہا ہے کشمیر میں سختی کے بعد پاکستانی آتنکیوں کے ناپاک پاؤں ہندوستان کی زمین پر نہیں پڑ رہے مطلب پاکستانی آتنکیوں کے بھارت میں گھسپیٹ کے سارے راستے موڈی سرکار نے سیل کر دیئے جس کے بعد پاکستان پنجاب کو سوفٹ ٹارگٹ بنا رہا ہے اور اسی لیے کرتارپور کوریڈور کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے پاکستان کی جو آئیسہ ہے وہ ہر وقت اسی میں لگی رہتے ہیں کہ بھارت کی جو فوج جہاں ہمارے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹارگٹ ہیں ان کے بارے میں خبر حاصل کرنا ہے ان کا جو نیٹ ورک ہے ہر وقت ہماری خبر دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس لیے ہم سب کے اوپر میں نہ انٹیلیجنس فورس نہ کی ہمارے سیکیورٹی فورس ہیں لیکن ہر ایک بھارتے کے لیے جنوری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانے جو ہماری خبریں پاکستان کو آئیسہ کو دیتے ہیں اب جانئے کہ کرتارپور کوریڈور اور آس پاس کی تصویریں منگوا کر پاکستان کیا حاصل کر لے گا ان تصویروں کے ذریعے وہ کیسی سازش رچنے کی پلاننگ کرے گا بھارت کی طرف والے کرتارپور کوریڈور کی تصویریں ہاتھ لگ جانے کے بعد آتنکی اس کی میپنگ کر سکتے ہیں یعنی وہ یہ جان سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف والے کرتارپور کا نقشہ کیسا ہوگا کیسے سرکشہ کے انتظام ہوں گے کہاں پر سرکشہ بل تینات ہوں گے اس کے علاوہ وہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آخر کار کہاں پر سرکشہ کے اگر کوئی لیپسز ان کو ملتے ہیں تو وہ کہاں سے آتنک بادی گھوز پیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یا پھر ایک بیا تھرڈ پرسپشن بن سکتا ہے کرتارپور گلیارے کی سنگرچنا کو سمجھ کر پاکستانی آتنکی آگے کی سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں کیونکہ کشمیر سے آتنک کے سفائے کے بعد سے پاکستان کے سب سے بڑے پروڈکٹ آتنک باد کے بازار کی کمر ٹوٹ گئی ہے اگر پاکستانی آتنکی بھارت میں گھسنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بارڈر پر بے مہت مارے جاتے ہیں اس لئے پاکستان ایک بار خالستان کو پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہے اور ہو سکتا ہے اسی مقصد سے کرتارپور گلیارے پر بھی اس کی کالی نظر ہو کرتارپور گلیارہ ہی نہیں پنجاک کا سب سے بڑا دھارمک ستھل سون مندر بھی پاکستانی آتنکیوں کے نشانے پر ہیں فیروسپور کے ڈی آر ایم آفیس کو آتنکی سنگتھن جیش محمد کے نام سے بھیجی گئی ایک دھمکی والی چٹھی ملی جس میں لکھا ہے کہ 28 اکٹوبر کو امرت سر کے سون مندر کو بوم سے اڑا دیں گے اس کے علاوہ جیش کی دھمکی والی چٹھی میں لکھا ہے کہ اسی دن بٹھنڈا کے دمدما صاحب اور پٹیالا کے کالی ماتا مندر کو بھی بوم سے اڑا دیا جائے گا جیش کی دھمکی والی چٹھی میں نشانے پر کئی ریلوے سٹیشن بھی ہے چٹھی میں لکھا ہے کہ 8 اکٹوبر کو فیروزپور چھاونی بٹھنڈا امرت سر پدوارا چلندھر پٹیالا سمیت فیروزپور میں پڑھنے والے ریلوے سٹیشنوں کو بھی بوم سے اڑا دیا جائے گا جیش کی دھمکی والی چٹھی کے بعد پنجاب اور ہریانہ پولیس الرٹ پر ہیں کئی ریلوے سٹیشن اور دھارمک سلوں کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ہر آنے جانے والے کی کڑی چیکنگ کی جا رہی ہے انڈیا نیوز کے سمباداتا نے بھی پڑھتال کی کہ آتنگ کی دھمکی کے بعد سرکشہ کے انتظام کیسے ہیں ظاہر ہے کہ کشمیر میں آتنگ کا فن کچھلے جانے کے بعد پاکستان کی کالی نظر اب پنجاب پر ہے لیکن آتنگ کیوں کو پیک اپ دینے والی پاکستانی سرکار اور سینہ کو یہ نہیں بھولنا چاہتے کہ اس پار سخت سنکت والی مودی سرکار فیروسپور سے راجش مہتا اور لدھیانہ سے ارون کمار کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا نیوز پنجاب ہی نہیں جمہو کشمیر میں بھی پاکستان بڑی سازش کو انجام دینے کے فرات میں ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کی سازش دکھائیں گے ڈراؤن زیرو سے ہمارے سموادات آپ کو بتائیں گے کہ کیسے محض کچھ سو میٹر دور سے پاکستان کشمیر کو ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان کی بڑی سازش بار بار پٹنے کے بعد بھی باج نہیں آ رہا پاکستان آتنکیوں کو سیما پار کرانے کے لیے گولے برتا رہا پار نیتھے گامبالوں پر گولیاں داگ رہا ہے پاکستان یمو کشمیر سنوچھے تین سو ستر ختمگر مدی سرکار نے پاکستان پرائیو جیت آتنکواد کے سفائی کا سنکلپ لے لیا لیکن آتنکیوں کی سپرائی سے پاکستان باج نہیں آ رہا اس کے لیے سیما پار سے پاکستانی رینجر گولی باری کر رہے ہیں میڈین پاکستان موٹار سے گھاٹی میں ڈیفیوز دیے جا رہے ہیں سیز پیار اونلنگن کا سب سے تازہ ماملہ راجعوری جیلے کے نوشیرہ سیکٹر کا ہے جہاں جمعے کے دن پاکستان نے بھاری گولا باری کی ایلو سی پار سے پاکستانی رینجرز نے گام والوں پر بھی گولیاں برسائے ایک دن پہلے انٹرنیشنل بارڈر کے پار سے پاکستان نے کٹوا دیلے کے ہیرانگر سیکٹر میں گولیاں برسائے صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوئی فائرنگ دیر شام تک جاری رہی سب سے پہلے ہم آپ کو پاکستان کا بھو آتنکہ کا گاؤں دکھاتے ہیں جہاں آگے آتنکی بیٹھے ہیں اور پیشے سے پاکستانی رینجرز فائرنگ کر رہے ہیں یہاں جب فائرنگ ہوتی ہے تو کیسے جان بچاتے ہیں ہم ایسے جان بچاتے ہیں کہ کوئی ایسا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کی کونہ دیکھ لیتا ہے کونے میں بیٹھ کے جاتے ہیں بچے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کی بھی تنگی تین دن سے ہم ایسے کھا رہے ہیں بلکل پریشانی ہے کھانے کو بھی ہمارے کو نطاب ہے کھانا کیسے بڑھائیں کیسے نہیں کیا کریں کیا نہیں رہتا ہے کہ یہاں سے پیچھے جانا پہ ہاں جی بیٹھا رہتا ہے کہ کب گوڑی بجے کیا ہوگا کیا پریشانی ہے ہمارے کو بہت پریشانی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات جو ہیں وہ لگاتار سنتہ جنک ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ فائرنگ جو ہے وہ لگاتار پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو سڑکوں پہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں گھروں کے اندر رہیں تاکہ اگر کبھی بھی ایسے حالات بنیں فائرنگ ہو تو ان کو کوئی کسی طرح کا نقصان نہ ہو یہ علاقہ جو ہے آپ کو بتا دوں ہرنگر سیکٹر کا جو منیاری گاؤں ہیں یہ آخری گاؤں ہیں اور یہی سے صرف کچھ ہی میٹر کی دوری پر انتراشتی سیما کا علاقہ ہے جہاں پاکستانی رینجر پاکستانی آتنکی اور پاکستانی نیوز منیاری ہرنگر ہم اسمیں انتراشتی سیما کے علاقے میں ہے اور ہرنگر سیکٹر کا یہ علاقہ ہے پچھلے چار دینوں سے پاکستان کی طرف سے ہونے والی گولیواری جو ہے وہ اس وقت سردرد جو ہے بنی ہوئی ہے پاکستان یہاں کس حالات کو کن حالات کو بنانا چاہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹار شل کے وہ نشان ہیں جو ابھی بھی پاکستان کی اس تحشت کے ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر ان کا نقصان کرنا چاہتا ہے انڈیا نیوز کی ٹین سرحد کے اس علاقے میں بھی پہنچی جہاں پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دینے کے لیے بی ایس ایف کی چوکیوں اور گام والوں پر گولی داگ رہا تھا ہمارے منہاری گاؤں میں پہنچتے ہی سرحد پار سے پھر فائرنگ شروع ہو گئے انڈیا نیوز کی ٹیم اس پر گراؤنڈ زیرو پر ہے اور ہم جیسے ہی یہاں پہنچے اور اس فائرنگ کو کور کر رہے تھے گاؤں کے حالات کو کور کر رہے تھے اچانک سے فائرنگ ایک بار پھر شروع ہو گئے اور ہمیں بھاگ کر اس بانکر میں پہنچنا پڑا جہاں پر آپ دیکھیں گے جو ماتھوں بچے ہیں لوگ ہیں جو اس علاقے کے وہ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں چار دنوں سے یہ حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور چار دن سے یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے کہیں نہ کہیں رہنے کو مجبور ہیں کتنی خطرناک ہوتی یہ جو چھوٹی ہتھیاروں کی فائرنگ ہے ساری فائرنگ بہت خطرنا گیا درکے مارے ہم چھوٹ جاتے ہیں بینکروں میں بڑا فائرنگ ہو رہا ہے درکے مارے جا رہے ہیں اچانک سے بند تھا فائرنگ اچانک سے کیسے تیز ہو گیا پھر وہ مسین چال ہو گیا پھر اب یہ کام شروع گیا پھر فائرنگ شروع ہو گیا اچھا یہ ہم کام کیا کر رہے ہیں بی ایسیف یہ مٹی تسی بند رہے ہیں اس کے لیے بی ایسیف کی طرف سے کام شروع گیا بند بنانے کا فائرنگ جو ہے تیز ہو گئی آپ لوگ کہاں تھے جب یہ فائرنگ ہم کھیت میں تھے ابھی کیا ہوا اچانک سے فائرنگ شروع ہو گیا ہم باگے ہیں ابھی یہ آگر کھیت میں رہیں تو جان جانے کا خطر ہے جان جانے نہیں خطر ہے بہت فائر ہوتا ہے بہت فائر ہوتا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پورا پسینے میں جو ہیں وہ لوگ لطپت ہیں زمینوں میں کام کر رہے تھے مگر اچانک سے فائرنگ ہوئی آپ لوگ بھی کھیتوں میں ہاں سر کام کر رہے تھے کھیتوں میں اچانک فائر ہوا تو گاس کارٹنے کے لیے پشمت اچانک جتنے سرکشہ کا جائزہ لینے نورڈن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل رنویر سنگھ بھی پہنچے وہاں انہوں نے سینہ کے جوانوں کا حوصلہ بڑھا ہے اور افہانیے لوگوں سے ملاقات کی ظاہر ہے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کشمیر بدل رہا ہے اور پاکستانی آتنکی لاکھ کوشش کر لیں اب گھاٹی میں ان کی خیر نہیں دلی سے سمیت چودھری اور کٹوہ سے اجی جانڈیا انڈیا نیو خبر کے خبر یہ ہے کہ انتراشوے مانوہ دھکار آیوگ میں پاکستان نے کشمیر میں مانوہ دھکاروں کے انلنگن کا مددہ اٹھایا لیکن بھارت کے جواب کے آگے وہ ٹک نہیں پایا اور نہ ہی بلوچستان اور سندھ میں ہو رہے ہیں ظلم پر کچھ بول پایا اتنی بیزتی کے بعد بھی عمران امریکہ میں کشمیر کا مددہ اٹھانے والے لیکن وہاں عمران سے پہلے ہاوڈی موڈی پروگرام ہونا ہے جہاں پاکستان کی پانچویں بار انٹرنیشنل بیزتی ہونی ہے خان ہے آپ عمران خان ہے آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مکہ مدینہ میں چیارت اور کشمیر پر زہریلی عدابت مکہ میں عمران نے مانگی دعا اور کشمیریوں کے لیے دل میں بد دعا امریکہ جانے سے پہلے محمد کی شرن میں عمران خان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر امریکہ میں بیجتی کا ڈر یا بشرا کے کالے جادو کا اثر عمران مکہ میں چیارت کرنے گئے تھے اسی وقت ایلوسی پر پاک فوجی دولے برسا رہے تھے عمران خان پاکستان کو بیجتی سے بچانے کی کوشش میں ہے جبکہ کشمیر میں گھوس پیٹ کر آ رہے ہیں کشمیر کو لے کر امران کا رویہ ابھی تک شرمناخ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کی کئی بار کرکری کر آ چکے ہیں کشمیر میں زہر گھولنے سے باج نہیں آ رہے ہیں یہی بجا ہے دنیا بھر کی میڈیا امران کے خلاف آرٹیکل لکھ رہی ہے ہاوڈی موڈی سے پہلے نیویارک ٹائمز نے بھی یہ کارٹیکل چھپا ہے جس میں امریکہ میں بھارت کے رازدود ایچ بی شٹنگلہ کے حوالی سے لکھا گیا ہے جمہو کشمیر پگتی اور سمریدھی کی راہ پر اگرسر ہو چلا ہے یہ پاکستان کے پردھانمتری امران خان سویکار نہیں کر پا رہے ہیں بھارت سرکار نے کشمیر میں ایک اونیتی کا اوستھائی قانون کی پراؤدھان کو نیرسکت دیا ہے کیونکہ وہ وکاس کو بازد کر رہا تھا یعنی امران خان تین سو ستر ہٹنے کو پچا نہیں پا رہے ہیں ان کا حاجمہ خراب ہو گیا ہے اسی لیے جہاں جاتے ہیں کشمیر کشمیر چلاتے ہیں ہندوستان کو جنگ کی دھمکی دیتے ہیں یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے اس کے ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے بڑے بڑے جو سوپر پارز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہے تو دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہرہ حد تک جائے گا ہر سطح کے آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے امران مکہ کے بعد جدہ میں سعودی عرب کے شہجادے محمد بن سلمان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے پہنچ گئے ملاقات دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں میں گرمچوشی لانے کے لیے تھی لیکن امران خان نے یہاں بھی کشمیر کا راہ گلاب دیا یعنی امران خان امریکہ جانے سے پہلے بھارت کے خلاف پورا ماحول بنانے کے کوشش کر رہے ہیں یونائٹیڈ نیشن اور یوروپیہ یونین جیسے سنگٹھنوں نے بھی پاکستان کو سابطہ پر کہہ دیا ہے کہ جمعو کشمیر بھارت کا انترک مسئلہ ہے اس کے باوجود پاکستان کے پردھار منتری امران خان اپنی اور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے پردھار منتری موڈی کے امریکہ کا یوستر میں ہونے والے کارکرام ہاوڈی موڈی میں ویوہدان ڈالنے اور اس کا ویروت کرنے کی پوری تیاری پاکستان کر رہا ہے 25 ستمبر کو یونین میں کشمیر کشمیر چلائیں گے امران امریکہ کے دورے کے دوران پاکستانی پردھار منتری راکھپتی ڈالنڈرم سے بھی ملیں گے امران 25 ستمبر کو سنجکت راشتہ مہا سباہ کو سمبودیت کریں گے اسی دن پی امران موڈی بھی مہا سباہ کو سمبودیت کرنے والے ہیں یعنی امران چاہتے ہیں موڈی کا شوک پوری طرح سے فلاپ ہو جائے جس کے بعد پاکستان کشمیر مدی کو جورشور سے اچھا سکے لیکن بھارت کی تیاری پوری ہے بھارت کا یوین پر تیندیس سید اکبر الدین نے ساپ کہا ہے کشمیر پر پاکستان جتنا نیچے گیرے گا بھارت کا قد اتنا بڑھے گا 경우에는 مسalleyculpa جب کو سمجھتے جام destination مجرے پتہ سولے ہوں یہ ایک اتنا بڑھے أو م longue جم terazہ СТВم Зdoک بانتے ہیں یہی دیگت سوکتا ہے ہیMINی کسظر سے کنین ہیارے ہیارے ایک بھی جبに خاص کی سوکتا ہürے چکے ہیں ہم اس کے معلوم کی انہوں نے اس کا استمائے کیا ہے اور اس کا جب آپ ہوں نے اس کے ساتھ ہے وہ اس کا مجھے اس کا مجھے کیا ہے انہوں نے اس کا مجھے کیا ہے پاسوں کے لئے کیا نہیں طور پر لیکن ہم ہم کردے ہیں کہ ہم سوٹ اسی بیچ پاکستان کی ایک اور ہماکت کو بھارت کی طرف سے قرارہ جواب ملا کشمیر میں مانوہ دھکار اولنگن کو لے کر بھارت کے خلاف پرستاو لانے کی پاکستان کی کوشش بھری طرح ناکام ہو گئے بحث کے لیے پاکستان ضروری چوبیس دیشوں کا بھی سمرتن نہیں جھوٹا پایا جبکہ کچھ دن پہلے پاکستانی پردھارمتری عمران خان نے پچاس سے زیادہ دیشوں کا سمرتن ملنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کشمیر پر پرستاو نہیں لیا سکا دراصل UNHRC میں اسلامی سہیوک سنگٹھر یعنی OIC کے پندرہ دیش ہیں اور پاکستان کو امید تھی کہ وہ کشمیر مسئلے کو لے کر اسلام آباد کا سمرتن کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اس سے صاف ہو گیا کہ پاکستان کے اس پرستاو پر ایک بھی دیش نے اس کا ساتھ نہیں دیا پھوٹ نیتک نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ انتراشتری اثر پر بھارت کی بڑی جیت ہے امران کے حرکتیں یہیں ختم نہیں ہوئی پردھان مدی موڈی کے امریکہ جانے کے لیے پاکستان نے پلین روٹ نہیں دیا جس کے وجہ سے پیم موڈی کے پلین کو دوسرے روٹ سے بھیجنے کا پیسلہ کیا گیا پاکستان کو ہر مرچے پر ہر مل رہی ہے پھر بھی پاکستانی پیم کشمیر کی رٹ نہیں چھوڑ رہا ہے وہ نہیں جانتے ہیں ان کا کشمیر راگ دھیرے دھیرے پاکستان کو بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو پاکستان کے اردر لگی بھوکمری بے روٹ گاری اور آتن کے کیاگ اور بھڑک جائے اور پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائے بھارت ہی نہیں امریکہ میں بھی موڈی کے پیچھے پڑا ہے پاکستان پائیس ستمبر کو امریکہ کے ٹیکسس میں موڈی کا میگا شو ہوگا سٹیڈیم کی ساری ٹکٹس بک ہو چکی ہیں لیکن موڈی ٹرم کی اس فرینشپ کے خلاف پاکستان سازش رچ رہا ہے امریکہ میں جہاں ہوگا موڈی کا میگا شو ہوگا اس کی پہلی تصبیر انڈیا نیوز پر امریکہ کے جس سٹیڈیم میں ہوگی موڈی کی جن سبھا اس کی پہلی جھلک دیکھئے بس کچھ گھنٹے اور پھر ایسی ہی تصویریں دنیا دیکھے گی امریکہ میں پھر ایک بار پی اے موڈی کا جلوہ دیکھے گا دیکھئے ٹیکساس شہر کے ہیوسٹن کے ایسی این آر جی سٹیڈیم میں 22 ستمبر کو پی اے موڈی بھاتی سمدائے کے پچاس ہزار لوگوں کے بیچ ایک راک سٹار کی طرح انٹری لیں ٹیکساس میں جگہ جگہ ویلکم موڈی کے پوسٹرز لگے ہوئے بی اے موڈی کو قریب سے ڈیکھنے اور انہیں سننے کی دیوان کی ابھی سے دیکھی جا رہی ہے جس ٹیڈیم میں کارکرم ہونا ہے وہاں ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کی ویوستہ ہے کارکرم کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہے ایک بڑا سا سٹیج بنایا گیا ہے جہاں سے پی اے م کا سمبودھن ہوگا نریندر موڈی کے بھاشن سے پہلے یہاں سانسکرٹک کارکرم کا آئیوجن بھی کیا جائے گا پی اے موڈی کے علاوہ امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ اور کئی امریکی سانسر بھی ہاوڈی موڈی کارکرم میں موجود رہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ موڈی کے ساتھ منچ بھی ساجہ کریں گے مانا جا رہا ہے کہ اس منچ سے موڈی اور ٹرمپ کچھ بڑا اعلان کر سکتے ہیں میں ہیسٹر میں بھارتی امریکی سمدائے کو سمبودھت کرنے کا انتظار کر رہا ہوں الگ الگ شیطروں میں ان کی کامیابی امریکہ کے نرمان میں ان کے یوگدان بھارت کے ساتھ ان کا مجبوط رشتہ اور دو لوگ تنتروں کے بیچ میں اور پل کی طرح کام کرنا پریزیڈنہ دائک یہ بھارتی سمدائے اور میرے لیے گرب کی بات ہے کہ سنجکت راج امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ اس کارکرم میں شریک ہوں گے اور میرے ساتھ بھارتی سمدائے کو سمبودھت کریں گے یہ یونیت سٹیٹ کی وزٹ ہے بہت ہی اہم ہے اس میں بہت امپورٹن چیز ہے کہ ڈسکشن ہوئی بہت امپورٹن چیزے میں بھاگ لے آئے سب سے پہلے تو خوشٹن میں ہاوڈی موڈی کارکرم کا ایوجن ٹیکسس انڈیا فورم کر رہا ہے ہیوسٹن میں ہاوڈی شب شارٹ فارم کی روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا پورا مطلب ہوتا ہے ہاوڈو یوڈو یعنی آپ کیسے ہیں امریکہ میں بل این میلینڈا گیٹس فانڈیشن کی اور سے پی اے موڈی کو گلوبل پیسمیکر سممان سے بھی نوازا جائے گا سوچتہ کے کشتر میں ان کے دوارہ اٹھائے گئے قدموں کے لیے یہ سممان دیا جائے گا لیکن موڈی کے اسی کارکرم کے خلاف پاکستان بڑی سازش رچ رہا ہے ایک طرف امریکہ میں بسے بھارتی ہیں موڈی کے میگا شوک کو یادکار بنانے میں لگے ہیں وہیں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اس شوک کے ویروت میں پردرشن کی تیاری کر رہے گی اس شوک کے ویروت میں کو جھٹانے کا کام شروع کر دیا ہے یہ جاننے یہ جانا جا رہا ہے کہ ایسے سارے جگہوں سے یہ لوگ اس وینیو پر اکتریت ہوں گے اور وہاں جانے کے بعد وہ پروٹیسٹ کریں کشمیر میں 370 ہٹنے کے بعد پیم موڈی کی یہ پہلی ویدیشی جن سبھا ہوگی اور کشمیر پر جلے ہوئے امران خان اسے برباد کرنے پر تولے ہیں اسی لئے امران نے پاکستان کی دو ایجنٹ موڈی کے اس کارکرم کے پیچھے چھوڑے ہیں ان کے نام ہیں زلپی کار ابباس بخاری جو امران خان کا ویشیش سہایت ہے اور سلطان احمد چودری جو پیوکے میں پی ٹی آئی کا نیتا ہے لیکن جانکار بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اس کرتود سے اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے کیونکہ موڈی کے اس کارکرم کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ سیٹیں بک ہو چکی ہیں اور 22 تارک کو ہیوسٹن کی اسی سٹیڈیم میں موڈی کا میگا شو ہوگا اور پورا امریکہ بھولے گا ہاؤڈی موڈی ٹیکسس سے منیش پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا نیو امریکہ روانہ ہونے سے پہلے ہاؤڈی موڈی میں کون ڈالنا چاہ رہا ہے وغن آپ کو آپ نے بتایا سرخیوں کی طرف آپ کو لے چلیں اور اس کے بعد آپ کو لے چلیں گے چنمہ آنند کے سمپون کانڈ کی طرف قانون کی چھاترہ سے یون شوشن کا حاروپی سوامی چنمہ آنند جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا حاروپ لگے کہ سرکار اور پولس رسوخدار سوامی کو بچا رہے ہیں مگر گناہ ہی ایسا تھا کہ بہتر کی عمر میں سوامی کے لیے کسی کا سہارا کام نہیں آیا اور بڑی بات یہ کہ چنمہ آنند نے ریپ کو چھوڑ کر سارے گناہ کو بول بھی کر لیے چنمہ آنند کا سمپون کانڈ اشلیل ویڈیو بنانا جھاترہ کو بلیک میل کرنا کئی مہینے تک بلات کا جانت سے مارنے کی دھمکی ان سبھی سنگین آروپوں کا مجرے بھاگبادھاری سوامی چنمیان گرفتار ہو گیا سپریم کورٹ کے نزیش پر بنی ایسا ایٹی نے سوامی کو شاہ جہا پھر والے آشنم سے گرفتار کیا اسپتال میں میڈیکل کرانے کے بعد کورٹ میں پیشی ہوئی اور کورٹ نے چنمہ آنند کو چودہ دن کے نیای کھراست میں جیل بھیج دیا ہم لوگوں نے بیویشنا کافی سگنتہ سے کیا ہے کافی باریکی سے کیا ہے اور جب پیڈکا نے اپنے ویڈیو کلپنگز کو بیریز کے پاس دیا اور اس کا 164 کا بیان ماجسٹریٹ کے سامنے ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے پریکشن کے لیے فارنسکس کو یہ ویڈیو کلپنگ بھیجا تھا اور سوامی چنمی آنند کے دورہ دیا گیا بھی ویڈیو کلپنگ اور اس کے آڈیو کو ہم لوگوں نے پریکشن کیا اور جب یہ پتا چلا کہ دونوں کیسز کے بارے میں ہمیں کچھ ٹھوز ثبوت بھی لیں تو ہم نے سوامی چنمی آنند کے ویڈیو بناتکار کا چنمی آنند نے مساج والے ویڈیو کو اصلی بتایا چھاترہ کے اچھلیل ویڈیو بنانے کا آروپ بھی قبولا چھاترہ سے سال بھر میں دو سو بار فون پر بات بھی مانے چنمی آنند نے اپنی کردود پر شرمندگی جتائی مگر چھاترہ سے ریپ کے آروپوں سے انکار کر دیا تین بار بیجے پیس سے سانسط اور اٹل سرکار میں کیندری منتری رہ چنمی آنند پر آروپ لگانے باری لڑکی شاہ جہاپر میں انہی کے لاؤ کالیج میں ایل ایم کی چھاترہ ہے آروپ ہے کہ چنمی آنند نے چھاترہ کا سلیل ویڈیو بنایا اور بلیک میل کرتے ہوئے مہینوں تک ریپ کیا چھاترہ نے چوبیس سگت کو فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چنمی آنند سے اپنے اور اپنے پریبار کی جان کو خطرہ بتایا تھا جیل تک میں تو مرسیڈیز میں بیٹھ کے گیا ہے آم آدمی کتا نے لے جاتے پوریس والی گاڑی میں اگر سچ میں اس کو کوئی کلم نہ سمجھا جاتا میں تو کب سے خون کا ہنگ پی کے بیٹھی ہوں اتنے بڑے بلاتکاری کو تم لوگ مرسیڈیز میں لے کے جا رہے ہو تب یہ تو میرے پاپا کی بھی خراب رہتی میرے پاپا بھی ہارٹ پیشنٹ ہے ان کی کسی دن میرے پاپا کچھ ہو جائے گا لڑکی ہماری گیارہ تاریخ سے گایاب ہے جب میرے پاپا افائیار لکھوانے گئے تھے تو ان کی افائیار تک نہیں لکھی گئی تھی تب دیم نے دمکی دیڑی تھی اگر اس لیچے میرے پاپا کچھ ہو جائے تھا کیونکہ ہم میڈل کلاس ہیں ہم آم آدمی ہیں تو ہمارے اگر پاپا مر بھی جائے کچھ ہو جائے اور ان کی لڑکی مر جا تو اس سے کسی کوئی مطلب نہیں ایک بہت بڑا نیتہ ہے تو اس کو مرسیٹیز میں بٹھا کے جیل تک لے جائیں گے یہ ویڈیو سامنے آیا تو چین میں آنند کی طرف سے چھاترہ سہید پانچ لوگوں کے خلاف پانچ کروڑ کی رنگداری مانگنے کا کیس درج کر آئے گیا مگر سپریم کورٹ نے ماملے کا سفتہ سنگیان لیا اسی کے آدیش پر چین میں آنند کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور جانج کیلئے اسائیٹی گھٹھت کی گئی مگر چین میں آنند کے گرفتاری تب ہوئی جب چھاترہ دو دنوں سے آتمدار کی دھمکی دینے لگی چین میں آنند سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے مگر گرفتاری میں دیر ہی کیوں ہوئی یہ سوال ابھی پوچھے جا رہے ہیں کانگریس ماہ سچو پریانکا گادی نے ٹوٹر پر لکھا بھاچپا سرکار کی چمڑی اتنی موٹی ہے کہ جب تک پیریتا کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں آتمدہ کر لوں گی تب تک سرکار کوئی ایکشن نہیں لیتی یہ جنتہ پترکارتا کی طاقت تھی کہ اسائیٹی کو بھاچپا نیتا چین میں آنند کو گرفتار کرنا پڑا اسائیٹی گھٹن ہونے کا بات گیارہ گھنٹہ اس لڑکی سے جو وکٹم سے پوچھتاچ کیا گیا اور وکٹم کو پھر بتانا پڑا کہ سارے ایویڈنس سارے میرے بیان کا باب جود بھی کیوں کوئی ایکشن نہیں لیے جا رہے ہیں میں کیا خودکرشی کرلوں اتنی مطلب انہوں نے سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد جا کے کوئی ایکشن لیا گیا تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے یہ سوال تو ہمیشہ رہے گا کہ یہ ایکشن میں اتنا ڈیلے کیوں ہوا ہے تو اس میں کہیں سرکار کا یا رولنگ پارٹی کا سرکار کا یا رولنگ پارٹی کا کہیں ہاتھ تو نہیں ہے یہ سوال تو جنتہ کا من میں ہمیشہ رہے گا ستائیس دن بعد چنمیانند کو گرفتار کرنے کے ساتھ ہی اس کی شکایت پر پولیس نے چھاترہ کے تین ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جن پر رنگداری مانگنے کا روپ ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر ستائیس دنوں تک سلاکھوں سے کیسے بچا چنمیانند کیا انڈیا نیوز نہیں دکھاتا تو کاربائی نہیں ہوتی کیا کوئی پیڑتا آتمدہ کو اتارو ہو جائے گی تب ہی یوپی پولیس جاگے گی میرے ریپورٹ انڈیا نیوز خبر کی خبر یہ ہے کہ انڈیا نیوز شروعات سے ہی چنمیانند سے جڑی ہر خبر پر مختصر دکھا رہا تھا اس کا اثر بھی دکھا آخر کار چنمیانند سلاکھوں کے پیچھے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھاترہ نے سوامی چنمیانند پر کیا کیا آروپ لگائے چھاترہ نے کہا کہ میرے نہانے کے وقت ویڈیو بنایا گیا اسے وائرل کرنے کی دھمکی دے کر میرے ساتھ دشکرم کیا جاتا رہا کیمرے سے ساخش گائب کرانے کا آروپ بھی لگایا گیا ہے اور سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو لڑکی نے تیرالیس ویڈیو کلپ سوپے ہیں ویڈیو کلپ میں چنمیانند کی کالی کرتوتوں کا چٹھا ہے سال بھر سے زیادہ وقت تک پلیک میل کرنے کا آروپ بھی چنمیانند پر لگا ہے لوجھ ہاترہ سے ریپ کا آروپی چنمیانند اب شرمندہ ہے اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے اشلیل مساج کرانے والا چنمیانند کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی چنمیانند کی کرتوتوں کا قبول نامہ یہ رہا ہے چنمیانند کی کرتوتوں کا قبول نامہ چنمیانند نے بانا ہاں گندی بات کرتا تھا اشلیل مساج کرانے پر چنمیانند شرم سار چنمیانند کا شیم گیم چنمیانند کو اب شرما رہی ہے بھگوہ بھیس کو شرم سار کرنے والے اس ڈھونگی کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے اشلیل مساج کرانے والا چنمیانند کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی ساری دنیا اس ڈھونگی بابا کی کالی کرتوت کے سبوت دیکھ چکی ہے مساج آسن کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپطال پہنچ جانے والا چنمیانند اب جھوٹ کو چھپا نہیں پا رہا ایس آئی ٹی کے مطابق چنمیانند نے اپنے اوپر لگے کئی آروپوں کو قبول کر لیا ہے ایس آئی ٹی کے مطابق چنمیانند نے پیڑک چھاترہ کی اور سے دیے گئے سبھی ویڈیوز کو سویکار کر لیا ہے چنمیانند نے یہ بھی مان لیا ہے کہ اس نے چھاترہ سے اشلیل مساج کروائی تھی چنمیانند کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہے دوسری ویڈیو جو پیڑکا کے دوارہ ان کے پش کے دوارہ پرستوٹ کی گئی تھی اسے بھی سوامی کو دکھائی گئی اس میں ویڈیو میں جو ان کے فرنٹ بیک سائیڈ مساج کراتے ہوئے فوٹوگرافز ویڈیو تھے اس کے وشے میں ان سے پرشنوطر کیے گئے فائنلی سوامی نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ ویڈیو میں ان کے خود کی فوٹو اور ویڈیوز ہیں ان کے دوارہ جو باتیں کی گئی ہیں کچھ اشلیل باتوں کا اس میں جکر تھا اس کو بھی سوامی نے سوکار کیا کہ ہاں جب آپ نے سب دیکھی لیا ہے تو پھر مجھے اس میں اب کچھ نہیں کہنا ہے اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں یہ ان کے بیان تھے لیکن اس شرمندگی کے بعد بھی چنمیانند نے بلاتکار کا عروب سوکار نہیں کیا ہے چنمیانند کا کہنا ہے کہ اس نے چھاترہ کے ساتھ کوئی ریپ نہیں کیا پشلے ایک سال میں چنمیانند اور پیڈیتا کے بیچ دو سو سے زیادہ فون کال ہوئی چنمیانند کا کہنا ہے کہ چھاترہ جان بھوچ کر اسے پھسا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ چھاترہ اور اس کے ساتھ ہی پانچ کروڑ کی وسولی کے لیے بلیک میل کر رہے تھے اسی پرکار ہم نے تین ویڈیو کو جو ایکسٹراشن کے مانگ کر رہے تھے سوامی چنمیانند اور ان کے آدمیوں سے ان کو بھی گرفتار کیا ہے وسولی کی ماملے کی جانچ الگ چل رہی ہے ایس آئی ٹی کے سامنے چنمیانند اب شرمندی کی محسوس ہونے کی بات کہہ رہے ہیں اور کل تک یہی چنمیانند پورے ماملے کو جھوٹا بتا رہے تھے ان کو اور ان کے کالج کو بدنام کرنے کی سازش کا عروپ لگا رہے تھے لیکن اب ان کے کارناموں کی کلائی کھلتی جا رہی ہے اسی لیے شرمسار ہونے بالا خیل شروع کر دیا لیکن سوامی جی شرمسار تو آپ نے پوری بھگوہ برگیٹ کو کر دیا جس بھگوہ کو دھارن کیا اسی کو داگدار کر دیا شکشہ کے نام پر جو کالج کھولا اسے ایاشی کا عڈہ بنا دیا اور آپ کو پتا تلیے سمجھ کر جو بیٹیاں آپ کے کالج میں آئیں انہیں اپنی حوص کا شکار بنا لیا اسی لیے شرمندہ تو آپ کو ہونا ہی چاہیے بیورو رپورٹ خبر کی خبر آپ کو چنمیانند کی پوری کنلی بھی بتاتے ہیں چنمیانند واجپی سرکار میں کیندری ایک گریہ راج جمنتری رہ چکے ہیں چنمیانند بی جی پی کے ٹکٹ پر بدائیوں سے پہلی بار سانسد بنے چنمیانند سال انیس سو انٹھانوے میں مشلی شہر اور انیس سو ان انیانوے میں جانپور سے سانسد بنے ان کا اصلی نام کرشن پال سنگھ ہے اتتر پردیش کے گونڈا کے رہنے والے ہیں چنمیانند کا شاہ جہاں پور میں آشم اور لاو کالیج بھی ہے لاو کالیج کی چھاترہ نے چنمیانند پر ریپ کا روپ لگایا سال دوہزار گیارہ میں بھی چنمیانند کے خلاف ریپ کا کیس درج ہوا تھا چنمیانند کی پور وششیہ ایک سادھوی نے ریپ کا کیس درج کروایا تھا خبر کے خبر ورکی خبر یہ ہے کہ ارتھویوستہ کی صحت صدھارنے کے لیے سرکار راحت کا ٹونک لے کر آئی وطمنتری نرملا سیترمن نے کورپورٹ ٹیکس میں کٹوٹی کا اعلان کیا تو شیئر بازار میں بم پر بڑھت آئی سرکاری اعلان کے بعد بازار کی دیبالی پٹھری پر لوٹے گی دیش کی ارتھویوستہ وطمنتری نرملا سیترمن نے کورپورٹ ٹیکس میں کٹوٹی کا اعلان کیا تو شیئر بازار میں رونہ کھا گئے سنسکس نے ریکارڈ بناتے ہوئے کاری بائی سو انکوں کی چھلانگ لگائے وطمنتری نرملا سیترمن نے جی ایسی کاؤنسل کی بیٹھیک سے پہلے کمپنیوں اور کاروباریوں کو رہت دیتے ہوئے کورپورٹ ٹیکس اگھٹانے کا اعلان کر دیا اس کے بعد شیئر بازار میں تیہاز کی سب سے بڑی بڑھت دیکھی سنسکس ایک ہزار نو سو اکیس انکوں کی بڑھت کے ساتھ آٹھیس ہزار چودہ پر بند ہوا تو نفتی پانچ سنانکوں کی بڑھت کے ساتھ گیارہ ہزار دو سو چوہتر پر بند ہوا نویشکوں کو کاروبار کے دوران ساتلا کروڑ سے ادھک کا منافع ہوا یہ بازار میں کاروبار کے دوران دس سال کی سب سے بڑی تیجی ہے جو پانچ سال سے امید تھی کہ کورپورٹ ٹیکس میں کٹوٹی آئے گی وہ رسٹرک کرکھی تھی تین سو چار سو کروڑ کی کمپنی تک اس کے اوپر کے ٹن آور کو کورپورٹ ٹیکس میں کوئی کٹوٹی نہیں تھی اب جاکے انہوں نے یہ announce کیا ہے تو جو سٹاک مارکٹ میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو یہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ کرے گی پوزیٹیو ہوگا ان کے لیے مسوری ودایت کے محلے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے نیشویلا روڈ دہرہ دون کی یہ خبر ہے اور صوبے کے مکہ مندری نے اس گھٹنا کی جانچ کے عادش لے دیئے ہیں یہ پوریس لکر کہاں سے آئی یہ شراب کہاں سے آئی اور کیوں یہ درگھٹنا کا قارن بنی یہ سمجھے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس بیچ پانچ لوگ نہیں رہے چار لوگوں کے حالت بہت نمبیر جو کی اسپطال میں بھرتی کرائے گئے ہیں اور مسوری علاقے کی اگھٹنا مکہ مندری کی طرف سے اگھٹنا کی جانچ کے عادش دیئے جا چکے ہیں آج کے لیے اتنا ہے موسیقی 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 ارے ہمیں کیا نکالے گا لالا پہلے اپنے داچ سے پالت تو نکال کے دکھا نکل دے آس ویڈ لے آس ویڈ زیگ زیگ اس کو زیگ زیگ دیسے اس داچوں میں اٹھا کھانا ساتھ کریں کول گوڑ زیگ زیگ لاؤ گو نا پیش ہے ایورویدک بلتانی پچوینہ بدھاس بھی ایسی دیڈی گیس اور کھٹی دکارے جیسی پیٹ کی سمسیاؤں میں پوری طرح آرام دیتا ہے اور پاچن شکتی بڑھاتا ہے ٹی ویڈ ہنڈر پسنڈ اریجنل آسنم ٹی آسانم کی لنگوی پتیوں کی مہک اور سواد ٹی ویڈ ٹرولی اریجنل مین ہوں گودریج ایٹ ویسٹ اپنی امیزنگ خوشبو سے ان کی ہر ڈرائی بیٹر بناتا ہوں کیونکہ میری کلیو جل ٹیکنالوجی دے ایک جیسی خوشبو ساڑ دن تک گودریج ایک کا فریگرنسز stuffs ٹی مارے ٹی راییی ہوگا پیدر قاتم ٹی ویڈäreعی تعلیم ٹی ویڈر تیاری شکل ٹی ویڈو سалы ٹی آتی رای بیٹر پیدر ٹپی گی ل aptu گاہوں میں گئے تھے مہاراشتہ میں کمبنواری اور وہاں پانی نہیں ہے وہاں ویلز بنائے ہم نے سو ای ٹھنک آئی ٹی ویز دوئنگ اگرے تینگ اور میں سپورت دیم گروہر کی دعوت میں رنگ جماں ڈالا جب ڈالا ایم ڈی ایچ کا شاہی پنیر مسالہ خوشی کی بات جویل میں آتنکواد پر پاکستان کو گھرنگے بہتی بھارت کمینا پہلا لڑا کو بیمان گاپیل انڈیا نئر فورس میں آج اکٹوبر کو عدھکاری طور پر ہوگا شامل انڈیا نئر فورس پر آپ کا سوگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں راکش بانڈے مودی کے سب سے بڑے میگا شو کی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پولواما گھٹنا پر انسی پی سپریمو شرط پولواما گھٹنا پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنا ہوئی یا کرائی گئی اس کی جاچ ہونی چاہیے پولواما کی گھٹنا سے مودی چناؤ جیتے گینر سرکار نے اس کا فائدہ اٹھایا مودی سرکار نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چناؤوں میں جیت ملی پولواما گھٹا کی پوری جاچ ہونی چاہیے یہ بات کہی ہے شرط پولواما نے آپ کو بدا دیں کہ پولواما میں جو آتنکی حملہ ہوا تھا سیارکیت کے چالیس جوانوں کی شہادت ہوئی تھی چودہ فروری کو یہ حملہ ہوا تھا پاکستان پرائیوجت آتنکیوں نے اسمبلے کو کیا تھا ظاہر طور پر شرط پوار کا یہ بیان سینکو کا اپمان ہے اس کے ساتھی شرط پوار نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ اس طریقے کی گھٹنا نہیں ہوتی ہے تو راج یہ میں ہماری سرکار آنی تہ ہے یعنی مہارا شرط میں چناؤ ہیں اگلے ایک سے دو دنوں میں سمبھو ہے کہ مہارا شرط چناؤ کو لے کر تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اور اس بیچ این چناؤ کے موقع پر شرط پوار کا یہ بیان اور آپ کو بتا دیں کہ جب پولواما حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی شرط پوار نے بیادیت بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھارت نے جو ایئر سٹائک کی ہے جو بالاکورٹ ایئر سٹائک کی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کے قبجے والے کشمیر علاقے میں ہوئی ہے یہ بات اس سمیں بھی کہی تھی جبکہ آپ کو بتا دیں کہ بالاکورٹ اتری پاکستان کا علاقہ ہے خیبر پٹون کو اپرانت میں وہاں پر بھارت نے بالاکورٹ میں ارسٹائک کی تھی آتن کیوں کہ اڈے کو تباہ کیا تھا جو جائش کا وہاں پر اڈہ تھا اسے تباہ کیا تھا بھارتی وائد سنہ کے جبادوں نے لیکن تب بھی شرط پوار نے بیادیت بیان دیا تھا اور اب مہارشت چناؤ سے ٹھیک پہلے ان سی پی سپریمو شرط پوار کا بڑا اور بیادیت بیان شرط پوار نے کہا ہے کہ پولواما گھٹنا ہوئی یا پھر کرائی گئی اس کی جاچ ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ میں پورو رکشا منطری رہا ہوں لہذا کچھ عدیکاریوں سے میری بات چیت ہوئی اور اسی آدھار پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ عدیکاریوں نے اس پر لے کر آشنگ کا جتائی رکشا ویششا کے جیڑی بچی جی مرسا جو چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں بچی جی شرط پوار کا یہ بیان پولواما حملے کو لے کر گھٹنا ہوئی یا کرائی گئی سینکوں کا بڑا اپمان تو چلیے سمپر کر چکا ہے ایک بار ہم پھر جڑی بخشی سے بات چیت کریں گے لیکن ایک بار پھر آپ کو بتائیں اس وقت کی بڑی خبر نسی پی سپریمو شرط پوار جو کی دیش کے رکشا منطری بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بڑا اور بیوادیت بیان دیا ہے مہاراشتہ چناؤں سے ٹھیک پہلے اگلے ایک یا دو دن میں مہاراشتہ چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا کہا کہ پولواما گھٹنا ہوئی یا کرائی گئی اس کی چانچ ہونی چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گھٹنا کی وجہ سے موڈی سرکار کو فائدہ ملا اس کا کندر سرکار نے فائدہ اٹھایا اور چناؤں میں جیت ملی اگر راج میں اگر دوبارہ اس طریقے کی گھٹنا نہیں ہوتی ہے تو راج میں ہماری سرکار آنی تہ ہے یعنی شرط پوار کی اتباد کو مانے تو وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ چناؤں کو جیتنے کے لیے سرکار اس طریقے کی گھٹنا ہے اور کرا سکتی ہے سرکار اس طریقے کی گھٹنا ہے کہ ہی زانوں دوزوں کی نیستی پھر انچین کینسے سے موڈا پاکستان کرنا مجھے باتا اسے کھولا جائچی گھٹنا ہے جیڈی بکشی اس وقت ہمار ساتھ جو چکے سیدھے ان کا رک کرتے ہیں جیڈی بکشی ساتھ شرط پوار کا یہ بیان کہتے ہیں کہ پولوامہ گھٹنا ہوئی کرائی گئی اس کی جات ضروری ہے پاکستان نے کرائے اس کو ثابت کرنا ضروری ہے ابھی بھی یہ بچا ہے کیا مطلب پیتالیس اپنے جوان ہم نے خود مارے مطلب آئی نوٹ نو ہم کس حد تک گر رہے ہیں اسے کرسی جیتنے کے لیے یہ تو بہت ہی دخدائی بات ہے پاکستان ایک دشمن ملک ہے جس نے ہمیں چار مار حملہ کیا ہے اور ڈائیک حملہ کیا ہے 47, 48, 65, 71, 90, 99 کارگل اور پچھلے تیس سال سے اپنا تک شیرد چھیڑ رہا ہے پروکسی وار جمو کشمیر میں اس کے بعد بھی کچھ کہنے سکنے کو رہ جاتا ہے اب اور کیا کم بخشی ساتھ اتنے بڑے نیتا ہے شرط پوار دیش کے رکشہ منتی رہ چکے ہیں ایک بڑی پارٹی کے ادھرش ہیں وہ یہ کہتے ہیں جبکہ جب پلبامہ ہوا تو اس کی ذمہ داری باقاعدہ جیش محمد نے لی تھی اس کے بعد ایر سٹائک بھی ہوئی تھی ایر سٹائک پر بھی نو نے سوال اٹھایا تھا کہ ایر سٹائک پاکستان میں نہیں ہوئی جمو کشمیر میں ہو گئی ہے اس وقت بھی نو نے سوال اٹھایا کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا تھا پاکستان کو لے کر کہ پاکستان میں کچھ بھی برا نہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں راجنیتی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے تو کیا ہمارے دیش میں راجنیتی اس حد تک گر چکی ہے کہ چناوی فائدے کے لیے یا ایک خاص ورکو لبھانے کے لیے ہم کوئی بھی بیان دیں گے دیش کے خلاف پاکستان پرست بیان دیں گے دیکھئے کسی بھی مچور ڈیموکرسی میں میں بار بار کہتا ہوں ایک بائی پارٹیزم کنسنسس ہوتا ہے راشتے سرکشہ کے مدے پہ نیشنل سیکیریٹی کے مدوں پہ لیکن یہاں تو الٹی جنگہ ہے صاحب ایک دوسرے کو کالی گلوز دے کے پاکستان کو ہتھیار دینا ایمیلیشن دینا کی وہ ہمارے دیش کی پرکیچر اچھا لے پوری دنیا بھر میں یہ مطلب ہی جا سمجھ نہیں آئی ہے کس قسم کی راج لیتی ہے ہم کس طرح تک جیس سکتے ہیں کہ اپنے دیش کو ہم بھول بھال کے نہیں اور بکشی صاحب بکشی صاحب یہ بیان یہ بیان بیسے نیتا کا جو اس دیش کا رکشہ منتری رہ چکے ہیں وہ اس طریقے کا بیان دیں یہ ظاہر طور پر سینہ کا سینکو کا شہادت کا اس سے بڑا کوئی اپمان نہیں ہو سکتا پہتالیس جوان شہید ہو گئے صاحب اب آرک اور کتنا مرا کے آپ کو چین آئے گا اور مطلب کہ ہم کچھ نہ کریں پہتالیس ہمارے مر گئے اور ہم بھولیں نی صاحب یہ پاکستان پہ نہیں کیا مطلب پاکستان کے اس کے بڑے کوئی ہی تیشی ہو سکتے ہیں پہتالیس جوان مار ڈالے آپ کہہ رہے صاحب جی کوئی کیا فرق پڑتا کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کچھ کر دیں گے تو آپ الیکشن جی جائیں گے اس لئے ان کو مر جانے نہیں دیں گے رونے دیجئے ان کی فیملیز کو کہنے کا مطلب کیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا یہ تات پر یہ کیا ہے ٹھیک ہے جی ڈی بخشی جی ان سے جننے کے لئے اس باتشیت کے لئے آتا بہت بہت شکیا بھات پاس آنساد روی کشن روی کشن جی انڈیا نے اس پر آپ کا سواگت ہے شرط پوار ان سی پی سپریمو دیش کے رکشہ منتری رہ چکے ہیں ان کا بیان کی ابھی ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ پولوامہ پاکستان نے کر آیا کہ ان سے بہت بہت بھی سنسٹیف بات ہے ایک مچار ویٹی کے مخت سے بات ہیں یہ مچار واری بات ہیں بہت گلت ہیں یہ اٹائٹ اور یہ کیا ہے یہ خود پاکستان میں کے قبول کیا تھا کہ ان پر اٹائٹ گوا تھا کہ لوگوں کی سازش ہوئی تھے وہاں پہ کیمپس چکتے تھے سب سواری چیزیں جن میں نے ایک سو تیر پروڑ کی جنتہ بھار کی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور ایک چنان میں ان کو چکے ان کے سارے پارٹی کے لوگ ہمارے بھار کی جنتہ پارٹی میں جوائن ہو رہے ہیں سیاری نشوہ جی مہارات کے پریبار کے جو ان کے پورا ونچسٹے وہ آگئے ہیں تو بہت آگا ہاتھ لگا تو میں سمجھ چھٹ پٹا ہاتھ ہم سمجھ رہے ہیں ایسے سب شب تکلتے ہیں جب آتی چھٹ پٹا بھائے کی ہمارا سب شب تکلتے ہو رہا ہے ٹھیک ہے روکیشن جی ہم سے جننے کے لیے اس باتشیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو دیش کے پروڑ رکشا منتری شرط پباد نے موڈی سرکار کے اندر سرکار پر یہ بڑا عروپ لگایا اور ساتھی کہا کہ پلواما گھٹناک کو لے کر جاچ ہونی چاہیے اور ساویت کرنا ضروری ہے کہ پلواما پاکستان نے کر آیا انہیں ابھی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس پر جاچ ہونی چاہیے جبکہ بھارت کے جاوازوں نے ایک بڑی ایر سٹائک کی تھی اس گھٹنا کا بدلہ لینے کے لیے